اسمان کی طرح جا رہا ہے مجھے پیسے دیں میرے سکرٹ پانے کے لئے اببہ میں کہاں سے دوں پیسے سہارہ دن تو کماتا ہے مجھے دے پیسے مجھے نہیں پتا اببہ وہ اس لئے تھوڑے کماتا ہوں کہ آپ کو نشکر میرے ساتھ ایٹی ایم پر چل ورنہ میں تو ابھی یہی ماروں گا اببہ اچھا مجھے جوتی لینے تو پھر آپ کو نکلوا دیتا ہوں پیسے چل میں ترے ساتھ چلوں گا چل 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 یہ بھائی جان کون سے چلتی لینے آپ نے کون سے دکھاؤں کوئی بھی دکھا رہی جل جل دکھا بھائی پشاوری چپل دکھا رہے ہیں آپ کے پیر کی؟ یہ بھائی جان اچھا ایک بڑھ دکھا تھا یہ دیکھیں سر یہ پشاوری کھڑی بہت پیاری چیز ہے آپ کو یہ پہنے سر بھائی صاحب اس کا دوسرا پیر ادھر پڑھانا وہ اٹھائیے گا ایٹی ایم اور یہ پین یہ کیا کہے؟ بھائی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آپ یہ ایٹی ایم رکھو اس میں سے سارے پیسے نکلوالو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی یہ یار یہ میں یہ لے یار جلدی جلدی کرو تائم نہیں ہے میرے پاس عثمان جلدی کر یار یہ سر چیک کیجئے یہ پیر آپ پہن کے سر اس کے سائز کی یہاں پہ نہیں پڑھی وہ گداہ میں پڑھی ہے میں ماں سے اٹھا کے لاتا ہوں یار عثمان کو اور لے لے یار یہاں آپ دو منٹ میں میں در میں لے کر آتا ہوں دو منٹ یہ لے سر یہ جتی آپ کی سر یہ جتی آپ کی یہ پہنے سر یہ پیسے پکڑیں جلدی جتی سارے پیسے جتی میں نے آپ کو نکالا دی یار کتنی دیر ہے بھائی جن دیتی پسندی کروا دیں اس کو یہ دیکھیں یہ سر پوری ہے بھائی یار تو مجھے ایٹی ایم دے دے نا میں خود جاک نکلا لیتا ہوں اببہ صبر کرو تھوڑے دیر میں نے آپ کو بتایا میرے پاس کچھ نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایٹی ایم مجھے دے نا ایٹی ایم مجھے دے میں خود جاک نکلا لیا ہے تجھے بڑی دیر ہے جلدی کر رہی ہے اببہ کھال لی ہے ایٹی ایم کچھ نہیں ہے اس میں کیا ماجرم مجھے سمجھ نہیں آئی ہے آپ نے ایٹی ایم گارڈ اس طرح پہلے مجھے دیئے سارے پیسے نکلوا کے لاؤ اور پھر آپ اپنا ایٹی ایم گارڈ اپنے اببہ جی کو دے دیئے جو کھال لی ہے بالکل ایٹی ایم بھائی اببہ کوئی نشہ کی لاؤ اور وہ ہر رکھ پیسے مانگتے رہتے ہیں میں سارا دن محنت مزدوری کر کے پیسے کماتا ہوں اور جو بھی پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو نشہ پہ ضائع کر دیتے ہیں اس وجہ سے دیارے سنے تو ایک روپے بھی نہیں کھالی ہے بالکل پیسے اس کے کامپ ہے وہاپس سب ہوت ہوں یا ڈائم ہے حرہ پیسے بہت بری بات ہے ان کو یہ حالی کرنا چاہیے آپ نے پیسے آسان کیا بات ہے یا تو مجھے پاگل بنا رہے ہیں جاہل انسان ہو تو میرے تائم زائع کر دیا جاہی ایک روپے بھی نہیں ہے سر بات ہے اببہ آپ نے بتایا تو ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے نہیں تیرے پاس پیسے تو نے کہاں پیجن ہے پیسے آپ نے سارے نشہ پہ ضائع کر دیا میں بہت دیر سے تیرا یہ ناٹک دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آ کے اپنے بیٹے کو مار رہا اور یہ دکان داری ساری در تو خراب کر تو تجھے ذرا شرم نہیں آ رہی اپنے بیٹے کو اس عمر میں مار رہا اور صرف نشے کے لیے کر رہا ہے سارا مجھے اس نے بتایا کہ صرف نشے کے لیے کر رہا ہے وہ سارا دن کم آتا ہے اور تجھے میں ابھی فولس کی اقال کرتا ہوں اور تجھے ابھی دیکھا نہیں بھائی ایسا نہ کچھ شرم کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھ ابھی وہ تجھے بچانا چاہتا ہے اس نشے میں ہونے کے باوجود بھی اس نے تجھے پیسہ دیا اور تجھے تیری ساری ضروریات پوری کی ہیں اور تو پھر اس عمر میں اس کو یہاں پہ ضلیل کر رہا ہے اور مارکیٹ کے سامنے یہ ذرا شرم نہیں آ رہی بھائی جن مجھے معاف کر دیں مجھے معافی میں اس سے کیوں مانگ رہا ہے اپنے بیٹے سے مانگ رہا ہے اپنے عمال سے معافی میں نے معاف کر دوں میں آئندہ کبھی ہے چل بیٹا گھر چلتے میں کبھی آئندہ تمہیں تنگ نہیں کروں چلے شاہب آج